دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسی لڑکی کا قصہ سنائیں گے کہ جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے لندن گئی مگر اس نے وہاں جا کر ایسے ایسے گناہ کیے کہ اس کی لاش سے ساپ اور ازدہے نکل آئے اس گناہگار عورت کا ایسا عبرتناک انجام ہوا کہ روح تک کام جائے اس لڑکی نے کیا کیا گناہ کیے یہ جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تو آئیے چل کر اس گناہگار لڑکی کی کہانی جان لیتے ہیں دوستو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے جہنم میں کچھ عورتوں کو چھاتیوں کے بل لٹکے ہوئے دیکھا اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے مردوں سے ناجائز تعلق رکھتی ہیں اب اس ناجائز تعلق کو سمجھنا بہت ضروری ہے دراصل دوستو ہمارے اس معاشرے کے اندر غیر مردوں کے ساتھ بات چیت کرنے اور دوستی کو بہت نارمل سمجھا جاتا ہے لیکن دراصل گناہ کی طرف پہلا قدم یہی ہوتا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کسی مخالف جنس سے کبھی بات ہی نہ کریں بلکہ ایسی کوئی صورت پیدا نہیں ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے آپ عذاب الہی کے مستحق ہو جائیں جیسا کہ اس لڑکی کے ساتھ ہوا یہ ایک مسلم گھرانے کی لڑکی تھی جو کہ پڑھنے کی غرص سے دوسرے ملک میں گئی ہوئی تھی اور تعلیم کے ساتھ ساتھ وہیں پر نوکری بھی کرنے لگی دوستو اس لڑکی کے والدین نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی اس بیٹی کو باہر تو بھیج دیا لیکن اس کے بعد وہ اس کو لے کر کافی پریشان رہنے لگے چنانچہ اس کی پڑھائی پوری ہو گئی اور ان کی بیٹی کو وہیں ایک اچھی سی نوکری بھی مل گئی سیلڈی اچھی ہونے کے ساتھ ساتھ رہائش اور گاڑی بھی مل گئی جس کی وجہ سے اس نے وہیں رہنے کا فیصلہ کر لیا اور وہ واپس اپنے ملک نہ آئی اس کے والدین ایک دو بار اس سے ملنے بھی گئے اور وہ بھی چھ یا آٹھ مہینے بعد اپنے والدین کو ملنے آ جایا کرتی تھی اسی عرصے میں جب وہ لڑکی لندن میں تھی تو اس کی کچھ غیر مسلموں کے ساتھ دوستی بھی ہو گئی جو اس کے ساتھ پڑھتے اور کام کیا کرتے تھے جب یہ دوستی بہت زیادہ بڑھ گئی اور لڑکی نے دیکھا کہ میرے یہ دوست غیر مسلم ہے اور آپس میں بہت قریب رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے ہیں یہاں تک کہ ایک دوسرے کے گھر ہی سو بھی جاتے ہیں تو یہ سب دیکھ کر وہ بھی بھٹک گئی اور اس کا ایمان ڈگمگا گیا اس نے سوچا کیوں نہ میں بھی ان جیسی ہی بن جاؤں دوستو جب یہ سوچ اس کے دل میں پیدا ہوئی تو کچھ ہی عرصے کے بعد اس کے کپڑے بھی کم ہونے لگے اور وہ خود کو ان کے رنگ میں ڈھالنے لگی وہ دیر رات اپنے ان دوستوں کے ساتھ رہتی تھی یہاں تک کہ ان میں سے ایک غیر مسلم دوست کے ساتھ تو اس لڑکی کا جسمانی تعلق بھی قائم ہو گیا اور اب وہ بلکل ہی بدل گئی تھی اب سے کچھ سال پہلے جب وہ اس ملک میں آئی تھی تب میں اور آج میں زمین آسمان کا فرق تھا وہ اپنی روایات کو مکمل طور پر بھلا چکی تھی اور اب حیاء اور شرم سے اس لڑکی کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا وہ گناہ کی دلدل میں اس قدر گمراہ ہو چکی تھی کہ آخر کار اس کی موت بھی وہیں پر ہی ہو گئی اور وہ ایک کمرے میں اپنے اسی دوست کے ساتھ بغیر کپڑوں کے تھی اور اسی دوران اس کی موت ہو گئی وہ لڑکا جو اس وقت اس لڑکی کے ساتھ موجود تھا وہ اس کو مرا ہوا دیکھ بلکل ڈر گیا گھبرا گیا اور ڈر کے مارے اس نے اس لڑکی کی برہنہ لاش کو اپنے ہی گھر کے پیچھے دفن کر دیا دوستو جب اس کے ماں باپ سے لڑکی کا کوئی رابطہ نہیں ہوا تو وہ پریشان ہو گئے جن مسلم دوستوں کو وہ جانتے تھے کہ یہ ہماری بیٹی کے ساتھ رہتے ہیں یا کام کرتے ہیں تو انہوں نے ان کے ذریعے پتا کروایا لیکن نتیجہ اس کا بالکل کچھ بھی نہیں نکلا نہ وہ ملی اور نہ ہی اس کو ملنا تھا آخر کار والدین اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے اسی ملک میں آ گئے جب انہوں نے پولیس کی مدد سے سراغ لگایا تو وہ لڑکا گرفتار ہو گیا اس نے ساری حقیقت بتا دی کہ لڑکی اس کے گھر میں لون میں دفن ہے اور وہ اس حالت میں اس کے ساتھ یہ کام کرتے ہوئے مر گئی تھی والدین نے فوراً عدالت کی اجازت سے اپنی بیٹی کی لاش حاصل کرنے کے لیے لون کی کھدائی کروائی اس لڑکی پر اللہ کا ایسا عذاب آیا ہوا تھا کہ دیکھنے والے سر سے پاؤں تک کام اٹھے اور ڈیوٹی پر موجود ایک پولیس افسر تو فوراً ہی بے ہوش ہو گیا دوستو دراصل اس لڑکی کو برہنہ حالت میں اس کے دوست نے ہی دفنا دیا تھا لہٰذا وہ ابھی بھی اسی حالت میں تھی نہ کفن تھا اور نہ ہی جسم پر کوئی کپڑا تھا جبکہ اس لڑکی کی پرائیوٹ پارٹس مکمل طور پر گل چکے تھے اور اس کی چھاتیوں اور پوشیدہ آزا سے ریش جاری تھے جس میں عجیب قسم کے بڑے بڑے کیڑے سامپ اور ازدہے رنگ رہے تھے محترم دوستو یہ وہ عذاب تھا کہ جو اس لڑکی پر زناح کے گناہ کی وجہ سے آیا تھا شریف اور باحیہ مرد اور عورت اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے لیکن جو اس معاشرے سے حیاء اور شرم کا خاتمہ ہو چکا ہو اور بے حیائی اپنے اروج پر ہو تو ایسے معاشرے میں زنا کو عیب نہیں بلکہ آزادی سمجھا جاتا ہے اس طرح کے معاشرے کے لوگ اسے فیشن سمجھا کرتے ہیں لیکن اسلام اس بات کی اجازت ہرگز نہیں دیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حیاء ایمان کی ایک شاخ ہے یہی وہ حیاء ہے کہ جو انسان کو اس طرح کے گناہوں اور پھر ان گناہوں کے عذاب سے بچا لیتی ہے جسم کے تعلق سے جتنے بھی گناہ ہیں ان سب میں حیاء اور شرم ایک پردہ اور رکاوٹ ہے اگر انسان کے اندر حیاء ہو تو وہ کسی غیر محرم کی طرف نظر نہیں اٹھا سکتا اور اگر یہی شرم و حیاء اگر کسی مرد میں سے ختم ہو جائے تو اس کے لیے اپنی گھر کی عورتیں اور باہر کی عورتیں ایک برابر ہو جاتی ہیں اور اگر اسی طرح کسی عورت کی نظر سے حیاء شرم ختم ہو جائے تو اس کے لیے اپنے گھر کے مرد اور باہر کے مرد سب ایک برابر ہوتے ہیں لہٰذا تنہائی میں اس کا نفس اس کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کرے ایسا قدم اٹھائے جس سے وہ زندگی کا لطف حاصل کر سکے اور پھر وہ غیر اخلاقی اور گندے کاموں میں اس طرح سے ڈوب جاتے ہیں کہ ان کی واپسی ناممکنسی ہو جاتی ہے اور اس کا نتیجہ ایسا ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں اس لڑکی کا عبرتناک واقعہ بیان کیا اللہ تعالیٰ پہلے مجھے پھر تمام کو باشرم اور باحیہ رکھے اور اپنے نفس پر قابو پانے کی کوشش کی توفیق عطا فرمائے آمین دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی خوبصورت ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں ہماری اس ویڈیو کو اور شیئر کریں اپنے دوستو احباب میں سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پر فیس بک پر و واتس اپ پر آپ کا بہت شکریہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا اور گرد و نواہ کے تمام ساتھیوں کا خیال لکھی گا خدا حافظ